موسیقی 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 اور چھے ٹکے سیر دھان جتنا چاہیے لے لیجئے موسیقی جاپاری آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آپ تین گلہ زیادہ قیمت پر ہمیں اناج بیچ رہے قیمت اناج کی نہیں موقع کی ہے حضور دان روٹی خاؤ پربو کے گھڑھا ہو جاپنا اگر تین گلہ زیادہ قیمت دے کر ہم نے ان سے اناج خریدا تو بہت گھاٹا ہو جائے گا اور اس گھاٹے کو پورا کرنے میں سالوں لگ جائیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ آپ راجہ پنچم سے بات کریں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیجئے راجہ پنچم کو فرمان بھیجئے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں بھیجئے فرمان رانی صاحب آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک مہینے کے لئے اکواس کر لے تو ہماری پوری ریاست کو پورے سال کا اناج مل جائے گا پساک کر رہے رانی صاحب آر رہا آپ کے ساتھ مزاگ بھی نہیں کر سکتے شاہی کھون ہے ہم اببہ حضور اببہ حضور ہم خاص آپ کے لیے ایک پولادی زبردست شربت لے کے آئے ہیں دراصل ہم یہ آپ کے لیے شربت اس لیے لے آئے ہیں تاکہ آپ اسے پی کے ترو تازہ ہو جائے دیکھیں اس خوبصورت خاتون کو یہاں پر دیکھ کر ہم پہلے صحیح بہت ترو تازہ ہو چکے اب ہمیں اور ترو تازہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پناہ سچ موچ ہاں کیا لہاں بچوں کے سامنے موچ ہم کہہ رہے ہیں موچ سچ موچ اور موچ بھی ہے ہمارے پاس ہم بچوں پیار سے شربت لایے تو پی لیجیے جہاں پناہ پی لیجیے ہم بہت اخچائے شربات ہے ہم جاتی ہے تو پی لیدے لایے 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 لیجی لیجی اپاوزو دیکھ تو اچھا رہا ہے جاپنا کی جے ہو جاپنا راجہ پنجم نے آپ کا نیوتا سفیکار کر لیا ہے اور آج شام کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے بھئی یہ تو بڑی خوش خبری ہے آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو اس خوش خبری کے لیے ہم آپ کو شربت پلاتے ہیں لیکن معافی جائیں گے ہم نے سارا شربت پی لیا کیا بات ہے جاپنا رانی صاحبہ نے آپ کے لئے شربت بنایا ہے کون تا شربت ہے ارے نئی 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 رانی صاحبہ تو ہمارے لیے کھیر بنانے والی ہیں شربت تو یہ لے کر آئے ہیں سلیم اور باسو بھائی ہو سکے تو ذرا بیربل کے لیے بھی آپ شربت لے کر آجائیے کہاں سے لے کر آئے ہیں کس نے بنایا ہے شربت آہاں ہم دو شربت آپ پوچھا باتا ہے یا شربت کہاں سے لے کر آئے ہیں سلیم واسو جبنا ہم ابھی آتے یہ کس شربت کی بات کر رہے ہیں جب آپ نے جبنا تک پہنچا ہے کون سا شربت دیکھیں جھوٹ بولنے کی کوشش مت کیجے جو بھی ہے ست تجبتائیے ہو سکتا آپ کی تکلیف کم ہو جائے ہمیں محمد کر دیجئے راجہ پیربل وہ ایک شربت والا آیا تھا اور اس کی دلی کوائش تھی کہ وہ اپنا بنایا ہوا شربت جہاں پنا کو پلائے اس کے لئے اس نے ہمیں دس سونے کی مہرے بھی دیئے صرف دس سونے کی مہروں کے لئے آپ نے جہاں پنا کو زہر دے دیا نہیں 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 راجہ پیربل ہم اتنے بھی بیوہ خوب نہیں ہیں پہلے ہم نے وہ شربت شربت والے کو ہی پلایا جب ہمیں اتمنان ہو گیا کہ اس میں زہر نہیں ہے تب ہی ہم نے جہاں پنا کے پاس جانے دیا کیا؟ لیکن تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب بحضور یہ شربت پینے کے بعد ہماری اور واسو کی عزت کرنے لگیں گے؟ محب کر دیجئے شہزادے وہ ہم نے اس لئے بولا تھا کہ وہ شربت آپ جہاں پنا تک پہنچا تھے سپائیوں گرفتار کر لو کھائیے جہاں پنا کھائیے نا بس 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 رانی صاحب آپ کتنا کھلائیں گے ہمیں اتنا تو خواہ جگہ بس اور نہیں بس دیکھیں دیکھیں یہ ثابوت آنا کوت کوت کے خوشی سے آپ کے موہ کی طرف دیکھ رہے ایک 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 مممممم نہ کچھا ایک ہمارے بنایا ہوا ہے کھائیے نا نا نہیں نا نہیں رانی صاحب آب پنا نا ہی گیا BہتOH بہترین کھائیے آپ نے ارے اس سے بہتر کھائی تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی ھبا ایم کچھ نہیں کچھ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بہت بھرا رہا ہے نا رانی صاحب آپ اور نہیں کھا پائیں گے اب پیٹ بھرا ہوا ہے تو پیٹ خالی کر کے آئیے نا لیکن ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کھیر تو کھانا ہی پڑے گی آپ کو کتنی مزیدار ہے بس 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 بہت ہو جائے رانی صاحبہ چیز یہ آپ سے ایک بار کہ یہ گھٹیا کھیر ہم نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے گھٹیا ہمارے بنائی ہوئی کھیر کو گھٹیا کا آپ نے ہاں گھٹیا گھٹیا چیز کو گھٹیا نہیں کھائیں گے تو اور کیا کھائیں گے ہم اپنی پورش زندگی میں اگر ہم نے لذیذ کھانا کھایا ہے تو صرف اپنی امی جان کے ہاتھوں کا اس کے بعد تو بس زہر کھا رہا ہے بس 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 بہت ہو چکا یہ سچنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے بس ہو گیا آپ کو ہماری کھیر پسند نہیں آئی نا نہیں آئی ہم بہت برے ہیں ہم چلے جاتے ہم ابھی اسی وقت اپنے میں کے چلے جاتے ہاں تو جائیے نا رانی صاحبہ یہ بات آپ ہمیشہ کہتی ہیں لیکن آپ جاتی کبھی نہیں ہے ایک بار کے لیے چلی جائیے ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ کی شکل دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر اوپ گئے ہیں ہم ٹھیک ہے جہاپنا ٹھیک ہے رانی زبا آپ جہاپنا کی باتوں کا بھورا مطمئنیے وہ تو مزاک مزاک کرنے ان کی آدت ہے مزاک کرنے کی کس نے کہہ دیا ہم مزاک کر رہے ہیں ہم مزاک نہیں کر رہے ہیں ہم سو فیصدی سچ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی سو فیصدی سچ سن لیجیے ہم ابھی اسی وقت پہنکے جائیں گے اور یہاں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے سن لیا آپ نے بھی پھر باز کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے بڑے آیا امی جہاں کا کھانا پہتا جانتا ہے آرے جائیے نا رانی صاحبہ پھر جائیے ہم تو کب سے آپ سے چھٹکانا پانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم کبھی بھی رانی صاحبہ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پائے آج اچھانک ہم یہ سب رانی صاحبہ کے سامنے کیا کہے گئے جہاپنا آپ کو سچ بولنے کی بیماری ہو گئی آپ نے جو شربت پیا ضرور اس میں کسی نے کچھ ایسا ملا دیا ہے کہ یہ اب آپ کے موہ سے صرف سچ ہی نکلے گا پھر تو یہ اچھی بات ہے بیربل یہ تو اچھی بات ہے آپ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے نہیں جاپنا اکثر ہم جو سچ بولتے ہیں اس میں اپنے آپ کے جذبات سامنے والے کے حالات اور وقت کا مزاج ملا کر بولتے ہیں لیکن آپ جو سچ بول رہے ہیں وہ سچ کا مول روپ ہے جو نہائیت ہی کڑوا ہوتا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بیربل سچ تو بس ہمارے موہ سے نکل رہا ہے ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں کیا 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 کریں ہم جاپنا آپ موہ بند رکھیں جب تک اس سے شربت میں ملائی دوائی کا اثر ختم نہیں ہوتا آپ بس چپ رہی دیوانے خاص کی کاروائی شروع کی جائے لیکن نش سے پہلے ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے بیربل جی ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اببہ حضور ایک دم تندرست ہیں ہمیں تو لگا کہ وہ شربت پی کر کہیں اببہ حضور لیکن اببہ حضور آپ اتنے پریشان سے کیوں ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمیں بتائیے ہم آپ کی پریشانی یوں دور کر دیں گے کیونکہ شاہی خون ہے ہم شاہی خون ہے آپ تو کون سا احسان کر دیا آپ نے ہم پر شاہی خون بن کر آپ کو پتہ ہے آپ شاہی خون ہے کیونکہ شاہی خون ہے نہیں رک جائیے بیربل رکھے رکھے ہم ترہا بات کر رہے ہیں ہم بھی شاہی خون ہے اور ہم شاہی خون ہے اس لئے آپ شاہی خون ہے اور آپ کو اتنا بھی بتا دیں گے ہمارے خاندان میں کل ملا کر چالی سے پچاس شاہی خون ہے تو آپ اکیلے شاہی خون نہیں ہیں ایسا کون سا احسان کر رہے ہیں آپ ہم پر شاہی خون ہے ہم شاہی خون ہے ہم کیوں بتاتے آپ ہمیں اور کیا کرتے ہیں آپ ورجش کرتے ہیں ڈولے بناتے ہیں کیا کہا آپ اپنا اپنا وہ فولادی شریر بناتے ہیں آپ اپنا فولادی 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 نہیں ہے آپ آپ تو ایک لادی ہے لادی سنگے مرمر کی بھوسے کی لادی ہے آپ بھوسے جہاں بنا کیجئے ہوں راجہ پنچم جی راج جی کی سیما تک پہنچ چکے ہیں چھا ٹھیک ہے آپ چاہیئے اب ہم کیا کریں گے بھرپل راجہ پنچم آ چکے ہیں اب ان کے سامنے اگر ان کے بارے میں ہم نے سب کچھ سچ سچ اغل دیا تو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کیا کریں چوب رہی ہے ایک سیدھا سادھا راستہ ہے کہ آپ چوب رہی ہیں اور جب بھی آپ کو بھولنے کا من کرے نہ جا پنا تو اپنا مو پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکل جائیں ہاں یہ صحیح رہے گا آئیے آئیے راجہ پنچم جی آئیے باگ شاکبر کے دربار میں آپ کا سواگت ہے پہلی بات تو ہم کہیں جاتے نہیں اور دوسری بات اگر ہم کسی راجے میں جاتے ہیں تو اس راجے کی جنتا پیر پودھے جیو جنتو راجہ پرجہ سب کے سب دو دن پہلے سے ہمارے سواگت کے لیے کھڑے رہتے ہیں اب ہم اپنے مو سے کیا بولیں مہاراج بلکل سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی انھی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے آرے آرے جا پناہ ابھی ابھی آرے آگے آگے ہم ہم آپ کے منے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بھیمان نوازی قبول ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے لوگوں پہ احسان کر کے بھولنے کی عادت ہیں احسانوں کی پھیہرشت تو اتنی لمبی ہے کہ اگر سچی بنانے لگوں تو پوری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے اب ہم اپنے مو سے کیا بولیں مہاراج سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی انھی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بادشاہ اکبر ہماری ہر بات پہ باہر چلے جا رہے ہیں راجہ پنجم جی وہ کہہ کہ جاپنا کی طبیعت خراب ہے انہیں وہ وہ جبکیاں آ رہی ہیں جبکیاں جبکیاں آ رہی ہیں راجہ پنجم جی کیا ہم یہ باتچیت شام کو کر سکتے ہیں تب تک جاپنا کی جبکیاں ہمارا مطلب ہے اپکیاں اور طبیعت دونوں ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے راجہ بربل آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے آگے کیا بولیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر پھل یہ خاک اکلبندی کا کام کیا ہے آپ نے شام تک کا وقت لیا ہے شام تک کیا بدل جائے گا آپ نے دیکھا نا وہ آدمی کتنی بے ہودگی بے کار کی باتیں کرتا ہے عام حالاتوں میں ہم اسے سہن نہیں کر سکتے ان حالاتوں میں کیسے کریں جبنا آپ صرف چار شبدوں کا استعمال ہم آپ جھوٹ اور راجہ پنچم باقی ہم سب سنبھال لیں گے ہم آپ جھوٹ راجہ پنچم ایک ہی شب دے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم استعمال نہیں کریں گے ہماری بات لوہے کی طرح پکی ہوتی ہے اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں ہم نے باتوں باتوں میں ایک بار کہہ دیا کہ سورج پورف سے نہیں پچھم سے ہو گئے گا اب کہہ دیا تو کہہ دیا مہربان ہم نے سورج کو پچھم سے نکلوایا اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں ناراج سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی اینی گلے گار آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کیا گیتے ہیں جا بنا جھوٹ بہت بڑے پھیکو ہیں یہ جھوٹ نہیں بولا ہم نہیں بولا آپ نہیں بولا راجہ پنچم نہیں بولا کچھ نہیں بولا جا بنا کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے پھیکو ہیں مطلب آپ کے بازو میں وہ دم ہے راجہ پنچم کہ کسی بھی چیز کو آپ بہت نور تک پھیک سکتے ہیں پھیکو اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں آج کل لو نے بھگوان بھگوت گیتہ قرآن شریف کی قسمیں کھانا چھوڑ دیا ہے آج کل تو لوگ ہماری زمان کے قسمیں کھاتے ہیں اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں بیکار کی باتیں بند کیجئے راجہ پنچم آہ راجہ پنچم آپ آپ جھوٹے ہیں بہت بڑے جھوٹے یہ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں آپ راجہ پنچم راجہ پنچم ہم آپ جھوٹے سب کہہ دیا کہہ دیا کہ یہ اسی لائک ہے راجہ پنچم ارے دو چار چمچے کیا پال رکھے ہیں آپ نے کیا سمجھتے کیا ہے آپ نے آپ کو اوپر والے نے اور آپ کے آپ کے باپ داداؤں نے آپ کو راجگتی کیا دے دی چھوٹ پہ جھوٹ چھوٹ پہ جھوٹ چھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں آپ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ایک راجہ ہیں آپ لیکن راجہوں والی ایک بات نہیں ہے آپ پہ جھوٹے کہیں کہ واوائی واوائی سن سن کر دماغ خراب ہو گیا ہے آپ دیکھیں راجہ پنچم جھاپنا کی طرف سے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ دیں جھاپنا کا احرادہ آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا دراصل بات یہ ہے کہ جھاپنا کے خلاف کسی نے شگنت رچا ہے انہیں ایک ایسی شربت پلا دی ہے جس کے قارن ان کے موں سے صرف سچی نکل رہا ہے ان کی گلتی نہیں ہے نہیں ماں کے باد پہلے بار ہمارے سامنے کسی نے اتنا کڑوا سچ بولا ہے میں تو چاٹوکاروں کے بیچ گھیرا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگ گیا آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی جہاپنا اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں مہاراج سچ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ہینی گنے گار آنکھوں سے دیکھا ہے چپ تمہیں چاٹوکارتا کے یام میں تمہارے پت سے ہم ہٹا رہے ہیں مہاراج جاؤ دفع ہو جاؤ جہاپنا سچائی کا آئینہ دکھا کے آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ اب ہم اپنے موہ سے کیا بولیں راجہ پنچم سچ تو یہ ہے کہ سچائی کتنی ہی مصیبتوں سے گزر جائے لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے میرے والاں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سادش رجی کس نے کون ہے وہ جو نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے اور راجہ پنچم کے بیچ میں یہ سودا ہو جہاپنا آپ کو ویعاپاری آدھ ہے جو تین گناہ قیمت پر اپنا آناج ہمیں بیچنا چاہتا تھا ہاں ہاں وہ ڈال روٹی کھاؤ پرہو کے گنگاؤ اور جہاپنا وہ ویعاپاری ان مندری مہودے کا بھائی اوہوہو تو یہ بھائی مل کر ہمیں لوتنا چاہتے تھے ہم سے تین گناہ زیادہ دھن کمانا چاہتے تھے دھن کا تو ہمیں پتا نہیں لیکن آپ کوڑے ضرور کما سکتے سپاہیوں لے جاؤ انہیں اور قیت کھانے میں ڈال دو لے جاؤ جہاپنا جہاپنا ہمیں معاف کر دو جہاپنا ہمیں معاف کر دو جہاپنا ہمیں معاف کر دو جہاپنا ان سے سچ بولنے والا شربت دلا دیجئے تاکہ ہم پھر سے چاٹوکاروں اور چاپنوسوں کے بیچ میں رہ کر پھیکو چند بن جائیں جہاں بنا اب آپ نے سچ بولنے کا شربت پی ہی لیا ہے اور سچ بولنا شروع بھی کر دیا ہے تو اس پورے دربار کے سامنے ہم یہ جاننا چاہتے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچتے جہاپنا چلیے ہمارا برو کے رکیہ بیر بھلا رانی صاحبہ نے پوچھا ہے تو انہیں بتا تو دیں رانی صاحبہ آپ بہت موٹی ہو گئی آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کی شخصیت میں ایک جو قشش ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی لیکن ہم آپ کے بینا ایک پل بھی جی نہیں سکتے ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جہاپنا موسیقی